دلی کے جنتر منطل پر جنپا دیٹا اتر پردیش دلید والمکی کوئی مکھیا کی زمین ہڑپنے اور ان کی ہتیا کرنے کے ویرود میں سنیل والمکی نے اپنی پریبار سرعیت ویرود پردرشن کیا ہے سنیل والمکی نے کہا ہے کہ وہاں کے دبنگوں نے میرے پتا کی زمین ہڑپنے کے بعد ان کی ہتیا کر دی لیکن وہاں کا پرشاسن کوئی سنوائی نہیں کر رہا ہے ہم پردان منطری ناریندر موڈی اور اتر پردیش کے مکھی منطری یوگی عدیتنات سے گوہار کرتے ہیں کہ ہماری ساہت اکی جائے کیونکہ وہے دبنگائی ہمیں دھمکی دے رہے ہیں جان سے مارنے کی اور ہم وہاں سے بھاگ کر نوائڈا آ گئے ہیں لیکن نوائڈا میں بھی ہم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیا معاملہ ہے آپ کو اور آج دلی جندرے پہنچیں ہیں آپ لوگ اور آپ بھی بات کرنا ہے جندپد اتر پردیش کے دلید والمی کی پریوار سے آپ لوگ ہیں اور کس آپ کی پریوار کی مرتیو ہوئی ہے جو آپ بتا رہے ہیں ہتیا کی گئی ہے پورا معاملہ کیا بتائی ہے پتا جی کے ہتیا کر دی دو بارہ دو ہیار انیس کو جمینی رنجس کو لے کر کے کہاں سے آتے ہیں آپ لوگ یہ گرام نگلا پھکیر تھا ہے دھولکلا جلا ہیٹا کا مہنے باسی اوسر میں اتر پردیش اتر پردیش اور اس گاؤں میں صرف میرا ایک ہی گھر ہے جس میں چچا تاؤں کے تین بھائی ہیں وہاں کے پورے گاؤں میں یاد بھی باس کرتے ہیں اور پتا جی کو ماننے کے بعد اس اتیا کو چسمید گواں اس کو ایڈینٹ کا روپ دکھایا گیا تھا یہ کہہ کر کے کہ تو انکاشٹ گواں کان سے لائے گا تیرے کہنے سے دھونے مال لے گا کہ تیرے باپا مال لیا کب کا معاملہ ہے بھتیا کا پاروبج لگارے کی دو بھارہ دو ہزار انیس کا معاملہ ہے اور جب پولیس میں اور چاروں طرف بھاگا دھوڑے کر کے جب اپنی سکات گریہ کیسے ایسے ہوا ہے تو اس کو انہوں نے اپنا پکڑ بنا کے جیسے بھی ہے تھانے میں تین سو چار ایک مقدمہ لکھوا دیا جب پوری فیملی تھانے گئی تھی روکے تو انہوں نے پھر تین سو چار میں کنورٹ کر دیا تھا ایپیسی ایسی ایسٹی میں لیکن جیل نہیں گیا تھا یہ لیے ایک وقتی وہ ایس جنٹل کے نام سے بھیجا پندہ بیس دنوں واپس آگیا بھانگی تین ملجم پرساپ نے کر دیا اور اسی ٹیم پوری ہمیں بھگا دیا گاؤں میں تالے پڑے ہوئے اور پوری جمین پر کبجہ آج بھی ہے جبکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے جمین پر دو تین بار کبجہ دلوائی بھی ہے لیکن ادھر کبجہ ملتا ہے دوسری بار وہ پر توڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کو سہ ہے اتنا اگر کبجہ دلوائی تا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے سکتے دو دو بار دو دو ایف آیا درج ہونے کے بعد بھی آپ یہ مان لے جائے ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو ایک بکتی اندر نہیں گیا اگر پانچ پانچ کبجہ کر رہا اور کانون کا اولے گن کر رہا ہے تو ایسے بکتی وہ بھارت کیوں کو چھوڑ رہے پھر اس کو جیل میں ڈالی موجودہ سمیمے آپ لوگ کہاں رہ رہے ہیں موجودہ سمیمے سر میں نویڑا سکٹر پہنٹالیس میں رہ رہا ہوں صدرپور پانونی ہے جہاں بھی ان کے گاؤں کے لوگ رہتا ہے تو جہاں بھی بول رہا ہے کہ ہم تو پر نیجر رکھیں ہمارے پرتنی کچھ کرنا مت تیرے باپ کا جو حال ہوا ویسا ہی تیرا تیری فیملی کا ہوگا یہ تو یہ سمجھا دے کب سے آپ لوگ رہ رہے ہیں سر پتا جے مارے تھے 2019 میں اس کے دس پندرے دنوادی انہوں نے بھگا دیا تھے ہم لوگ کو آپ لوگ بھگا دیا گیا تھا جی سار اور جب آپ کی پسٹینی جو چیزیں ہیں گھر بار ہے اس کو سب انہیں کبجے میں سب انہیں کبجے میں نہ ہے تو آپ نیچر کروا لیے جو بھی ادھکاریاں کا جانا چاہے گاؤں میں اور جا کے دیکھ لیجئے کہ آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے جی آپ کیا لگتے ہیں پریبار کے پریبار کے سماج کے ناتے سے میں بھائیوں اور بڑا بیٹا ہوں ماتا جی کا میں رشتہ داری میں نہیں آپ نہیں نہیں سماج کے ناتے سے کیا معاملہ ہے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جمینی رنجس کی بجے سے ان کے پیتا جی کو مار دیا گیا ہے اور پولیس سے پوری ساٹ اگانٹ کی گئی تھے ملی بھگت تھی اور پندر بیچ دن کے لیے ایک آدم میں حضر بھی ہوا ہے جب زیادہ پریسر سماج کا پڑا ادھر ادھر سے تو انہوں نے ایک چینٹل دکھا کر کہ اسے حضر کر بات دیا حضر ہونے کے بعد جب سے آر آج تک اس نے ہوا ہے جلائے کے جو ادھر دکھاریوں دوارہ ہم نے پریاس کیا ہے کہ یہ راشتیاں چوچی جاتی آئے ہوگا بھارس سرکار لکھنو اور اپنا دلی یہاں سے لیٹر بازی جب زیادہ ہم نہیں کرا تو ان کے تھوڑا ایک دو لیٹر پر سنوائی ہوئی سنوائی میں یہ تھا کہ جمین ان کو کبجہ کرائے جائے جمین ہمیں چار پانچ بار ملی ہے لیکن اس کے بعد میں کبجہ ہوتے کہ اگلے دن ہی وہ کبجہ کر لیتے کبجہ مقت ہوا کبجہ کر لیا ایسے کرتے کرتے پانچ بار کسین ہوئی اس کے بعد میں ہم نے ایف آئیہ درج کرائی تین دن بعد تو ہماری ایف آئیہ درج ہوئی تھی تین دن بعد جب ہم تانے پڑے رہے تھے ایف آئیہ درج ہوئی ہے اس کے بعد جو بھی ہماری کوئی بھی سنوائی کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے تب سے آپ لوگ بھٹک رہے ہیں آپ نے دلیت والمی کی بتایا کہ ایسا مطلب کیا لگتا ہے کہ دلیت والمی کی آپ بتانے پریوار سے آتے ہیں تو تمام جو دلیتوں کی بات ہوتی ہے کیا اس میں جاتی بات بھی کچھ ہے نہیں جاتی بات تو کچھ نہیں ہے جاتی باتی کا تھوڑی ہے اس میں اس میں معاملہ سیتا سیتا جمین سے رنجس کا ہے جات برادری کا تھوڑی ہے بھئی ہماری تو جمین انہوں نے لی اور ہم نے اپنی جمین دینا نہیں چاہا چھیک ہے مار دیا گیا کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے جمین اٹھ دیا گیا وہ یادو شمد آئے کے لوگ ہیں نام بتایا گیا نام تو دیکھیں مجھے چاروں پانچوں لوگوں کے کنفرم طریقے سے نہیں آدھے کوئی بات نہیں ہے وہ پلیت پروار ہی ہے اپنے صحیح طریقے سے نام گنا پائے گا چلے پریوار کی محلاؤں سے بھی بات کرتے ہیں پریوار کی محلائے ہیں یہ مرتق کی پتنی ہے ماتا جی کیا ہوا تھا جمین کے پیچھے پتی مارد ہے ہمارے اور جمین چھیل لہی ہے سبری گاؤں سے بغادے اب جانا بیڑا میں رہ رہا ہے تو جہوں میں دھمکی آ رہی ہے مام نیکے لہی بچہ منتر مجھوری آپ پہلے بھی آئی جنتر منتر وے آپ نے دردہ پسند کیا تھا کیا لگ رہا ہے آپ کو نیایا نہیں مل رہا ہے کہیں سنو بھائی نہیں ہے بھائی نہیں ہے موڈی جیتے ہمیں خبر پہنچی نہ پائی ہے اور نہ وہاں خبر پہنچ جائے گی تو ہم کا نیاو بسواس ہے آپ کو موڈی جیو کی تک آپ کی بات پہنچے گی تو آپ کو نیای ملے گا ہاں بسواس ہوئے ہمیں نیاو دلوانگے مہارات جی اور موڈی جی ہم کو ہماری خبر ماتا ہوں پہنچنی چاہیے ہمارے بچے نکو بچاؤ کیسی ہمارے بچے نکو دلیت سمات سے آپ لوگ آتے ہیں کیا لگل دلیت سمات جو نیتا ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کوئی مدد نہ کرتا ہے ایسے ہی چلے جاتا ہے ہاں چھاواس ہی دیتے کوئی نہ آیا آج تین چالے سال ہے گئی بھٹکت ہے ایسے ہی ایسے ہی بھٹکت ٹور رہے ہیں کوئی سنوائی نہ ہے یہ کتے اور میرے بچے نکو ابھی دمکی آ رہی ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو کوئی دمکی ملی ہے جہاں نہ ملی ہے جہاں نہ ملی ہے یہاں نہیں جہاں رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں آپ کو وہاں دمکی ملی ہے آآن آپ بتائی کھا کہہ رہا profound مارنے کی نویڈا میں دھمکی دی ہے مارنے کی کنوں نے دھمکی دی ہے یاد وہ نے جو ان کے رشتہ دار ہیں جن سے جھگڑا چل رہے آپ لوگا جھگڑا تو ان سے ہی چل رہا ہے لیکن ان کے رشتہ دار ہیں پھیلا رکھی تمام جگہ پہ تو ان کے رشتہ دار یہاں نویڈا میں رہ رہے ہیں اچھا وہ لوگ دھمکی دے رہے ہیں پچھپ چپ پیٹھ جاؤ اور نہیں تو جیسا تیرے باپ کے ساتھ کیا وہی سلوکہ تیرے ساتھ بھی ہو یہاں پہ نویڈا میں آپ نے کمپلینڈ درست کر رہی ہے کمپلینڈ نویڈا میں نہیں وہیں یوپی میں کروائی تھی مطلب جہاں پہلے جو مہادشا ہوا تھا معاملہ ہوا تھا ہاں وہیں کروائی تھی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ میں دکھانا چاہوں گا تمام یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر کے لوگ تمام جو پریوار کے لوگیں آئے ہوئے ہیں ہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایف آئی آر کو لے کر کے ایف آئی آر ہماری دو دو ہو چکی ہیں جب ان میں ہی کچھ نہیں ہو رہا تو یہاں ایف آئی آر ہم کس سے کریں کہ مقدم آبا کی کتنے لوگوں سے لڑتے پھرے ہیں ہم ہماری ایک پہ سنوائی نہیں ہوئی بھی دو پہ سنوائی نہیں ہو رہی یہ تو کہاں جائے پھر ہمارا ایک ہمارا سہارے کے لیے بابا صاحب ہمیں دیکھ کر کے گئے کہ راشتیاں نے سوچی جاتی ہے کہ بھارت سرکار جو اپنا خان مارکیٹ میں آفیس بنایا ہے ٹھیک ہے وہاں باگ کر کے جاتے ہیں تو وہاں کا جو سب سے بڑا ندیش سک ہے سنجا کمار سنگھ وہ خود برشت آدمی ہے اگر اس کی ایک کلم سے وہ وہ کیسے برشت آدمی ایسا کیا ہوا مطلب کیوں ہمارے چاچر پانچ پانچ بار ان کے پاس جا رہے ہیں لیٹر دے رہے تو وہ ہماری سنے گا یا دوسرے آدمی کی سنے گا کیوں آپ کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں وہ کتے سنوائی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ سنوائی کرتے سنوائی کرتے تو ہماری جمعی پانچ بار جمعی پانچ بار جمعی ہماری کبجے میں ہو جائے گی پیڑت پروار جو ہمارا یہاں پر پڑا ہوگا بھونکا پیاسا ہمارے سامنے جو ہماری ماتا جی کو الٹا سیدھا بول کے نکالا جائے گا یہ آدمی ساٹھ سال کا آدمی تمیز نہیں کس نے کس نے نکالا ان کو بھار سنجے کمار سینجی نے جو ندے سکے اس کے کس کے ندے سکے ہیں کس کے ندے سکے ہیں راشتیاں سوچی جاتی ہے یہ بھارت سرکار کے کہاں بیٹھتے ہیں یہ لکھنو سوری خان مارکیٹ میں ٹاپ سٹوری بیورو کے لیے دلی سے اہماند کمار کی ریپورٹ موسیقی